اسلام علیکم ناظرین پروگرام دوسرا رخمہ خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذہبان نادر گرامانی ناظرین آج جو قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاس دونوں چھٹی کے روز طلب کیے گئے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آج جو آئینی ترمیم ہے یا قانون سازی جو حکومت لانے کا ارادہ رکھتی ہے وہ آج اجلاس میں پیش کی جائے گی لیکن آج جو قانون سازی ہے خاص طور پر آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی ایسی قانون سازی ابھی تک ایوان کے اندر ہمیں نظر نہیں آئی اب اس حوالے سے مختلف تاثرات ہیں ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمن سے رات گئے وزیراعظم نے ملاقات بھی کی لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کے ابھی بھی کچھ تحفظات ہیں جو دور نہیں ہو سکے نمبر گیم جو ہے وہ مکمل نہ ہونے کے باعث یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کل اتوار کے روز بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو اور اس میں جو قانون سازی حکومت لانے کا ارادہ رک ہوتی ہے وہ شاید سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر ایوان میں پیش کی جائے آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر آدم نے بھی تمام اراکین کو اسلام آباد میں رہنے اور عشائیے پر ان کو مدو بھی کیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے تمام اراکین پارلیمان جو ہیں ان کو مدو کیا ہے ڈینر پر اب اس میں مشاورت بھی ہوگی اور نمبر گیم مکمل کرنے کے حوالے سے جو مختلف تاثرات ہیں اس پر بھی بات چیت ہوگی لیکن آج ہی کے دن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا مقصود مشہستوں کے حوالے سے اس حوالے سے ایک وضاحت بھی سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ کی روشنی میں پارٹی سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ جمع کرانے والے تمام پی ٹی آئی کے اراکین تصور ہوں گے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ واضح تھا اس میں الیکشن کمیشن کے جانب سے جو وضاحت ہے وہ وضاحت مانگنا تاخیری حربہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے اب ایشوز کیا ہیں جو حکومت قانون ل لانے کا اگر ارادہ رکھتی ہے تو وہ کیا قانون سازی ہو سکتی ہے جس کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لائے جا رہا ہے یا وزیر قانون جو ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ہم بات کریں گے سابق وزیر آزم اور سربراہ عوام پاکستان شاید کھاکان عباسی صاحب ہم مجھد ہیں بہت شکریہ عباسی صاحب بہت دنوں سے یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ آئینی ترمیم آئے گی قانون سازی ہو رہی ہے آج چھٹی کے روز دونوں ایوان جو ہیں ان کے اجلاس جاری ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں حکومت کیا لانے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت ہی بتائی گی کیا لانے کا ارادہ رکھتی ہے آج پل کی ضرورت آئینی ترمیم ہے کس بات کی ترمیم ہے اب پاس کرنا چاہتے ہیں ابھی تک آئینی ترمیم دیکھی نہیں ہے اس طرح آئین ترمیم نہیں ہوتے یہ آئین ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے آئین آپ نے ترمیم کرنا ہے اس کو عوام کے سامنے رکھیں پربلک ڈی بیٹ ہو ٹی وی ٹاک شوز پہ بات ہو ایڈیٹوریلز میں بات ہو اس پہ اپنینز آئیں اس کے بعد دیکھیں کہ کیا اس کے اندر خوابی ہیں کیا خوبی ہیں اس کے بعد آپ پارلیمان میں لائیں کمیٹیوں میں بھیجیں پورا پروسس پورا کریں یہ مزاق نہیں ہے آئینی ترمیم نہیں لیکن سر اس سے سامنے لائی جائے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اس سے بڑی شرط تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس two third majority ہو two third majority ہو جاتی ہے یہ آپ بہت سے راضی کر لیں گے کچھ لوگوں کو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں بدقسمتی سے اچھا ہم سب اپنے اصولوں پر فیصلہ سودا کر لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا آج ملک کا مسئلہ یہ آئینی ترمیم ہے ہے کیا ابھی تک یہ کسی کو نہیں پتا کل پاس کرنے کی بات ہو رہی ہے دو حوزز سے جی شرم کی بات ہے یہ دنیا میں کوئی پارلیمان اس طرح نہیں کرتی آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے ہوا ہم کے سامنے رکھیں بات چیت ہو پتا چلے ہے کیا کیوں کر رہے ہیں کیا آج پاکستان کے ملک ہم نے سنایا کہ ججوں کی عمر بڑھانا چاہتے تین سال کیا پاکستان کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے کہ مسائل حل ہو جائیں گے مجھے دکھا جائیں کبھی ججوں نے کہا کہ ہماری عمر بڑھنی چاہیے ہمیں ضرورت اس کام کی لیکن وہ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں نہیں انکار کرنا نہیں ضرورت ہوتی ہے نا جی میں آپ پھر آپ لکھتے ہیں آئین کے اندر کے سو سال عمر ہو گئی تاہیات کر دیں کیا فرق پڑھتا ہے دنیا میں ہے نا تاہیات والے ملک امریکہ میں تاہیات ہے آپ بھی کر دیں کیوں کیوں گھبراتے ہیں بزاق بنا دی ہے ہم نے ملک کو ہم نے اداروں کو ہم نے آئین کو ایک بزاق بنا لی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پیٹے کے عراقین کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے بھائی صاحب اب جو اکثر منگل صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینیٹر جو ان کو درائے دھمکایا جا رہے ہیں ایسے محل میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھارویں ترمیم ہے سب پہ اتفاق تھا سب کا اتفاق تھا یہ جو ترمیم اگر آئے گی تو آپ نہیں سمجھتے کہ وقت سے پہلے ہی کنٹروورشل بن گئی ہے بن گئی ہے بن چکی ہے لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاس ہو جائے گی بس لوگ بھول جائیں گے تاریخ چیزوں کو بھولتی نہیں ہے آپ کے رویے کو نہیں بھولتی کہ آپ نے کیا کیا ہے اور اس قسم کی چیزیں جو متنازہ ہوں جس کو لوگ قبول نہ کرتے ہوں ہمیشہ ملک کے نقصان دی ہوتی ہے ہمیشہ ان چیزوں نے ملک کے نقصان دیا ان ترمیم کے ذریعے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے حکومت کیا حاصل کرنا چاہتی ہے حکومت صرف اپنی بیستی کرائے گی ملک کی بدنامی کرائے گی آپ کو تاریخ ایک بری نگاہ سے ایک بری رویے سے یاد رکھے گی یہ آپ کو ملے گا صرف سوائے بیستی کے کچھ نہیں ہے ان ترمیم کا اطلاق صرف آپ سمجھتے ہیں عدلیہ پر ہوگا یا یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ چیف لیکشن کمیشنر بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں میں کیا کیا سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتے ہیں جب آپ کی نیتی ٹھیک نہ ہو آپ کی بنیتی بھی آپ کا ہر کام ببنی ہو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک کے ساتھ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جب آئین بنا تھا کتنی سوچ سمجھ کے بعد بنا تھا کتنی ڈیویٹ کے بات بنا تھا کنسنسس سے بنا تھا کہ ان کے اس بات کا احساس ہے یہ ملک کی جمہوری جمہوری قطرے بھی ختم کر چکے ہیں پارلیمانی قطرے بھی ختم کر چکے ہیں آئین ایمنڈ کرنے جا رہے ہیں اور آج تک وہ کسی نے بل دیکھا نہیں یہ تیرمین کیا ہے یہ مجھے بتا دیں اس سے زیادہ یعنی مزاق جو ملک کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ تو آن بورڈ ہیں شاید ان کے لئے آن بورڈ کس بات سے ہیں آئینی تیرمین دیکھیے کسی نے آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی ہو یا نہ ہو پیس پارٹی اتحادی ہے نا جی پیس پارٹی اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہے جی آئین ترمیم کرنے جا رہے ہیں ممروں کو خانے کھلا رہے ہیں آپ نے ترمیم دیکھیے نہ ان سے پوچھ رہو جی آپ کو نے ترمیم دیکھیے آپ کو کیا لگتا ہے بلاول صاحب نے نہیں دیکھیے میرا نہیں خیال دیکھیے تو دکھائیں نا پاکستان کے عوام سے کوئی چھپائی ہوئی ہے آپ رات کے دیرے میں ترمیم یعنی عوام کی آنکھوں میں دھول ڈال کر بغیر ترمیم دکھائے پاس کرنا چاہتے ہیں سر جو مختلف جماعتیں ہیں ابائی صاحب ان میں آپ کے دوست بھی شامل ہیں بہت سے آپ کے ذاتی تعلقات بھی ہوں گے کیا ماضی میں جب ہوا کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے تو کہا گیا کہ لوگوں کو کالز آ رہی ہیں آپ کے بیانات تھے کہ خلائی مخلوق جو ہے ایک آپ نے لفظ استعمال کیا تھا کیا اب بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے کچھ دوستوں نے شکایت کی ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ایسی لیے دیں گے میرے پاس شکایت کوئی شکایت نہیں کی بھی لوگ کہہ رہے لوگ کہہ رہے کہ ہمارے لوگوں رائے دھکایا جا رہا ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں اس طرح تو ملک نہیں چلتے سوچ لیں ابھی بھی بھئی کوئی قیامت آ جائے گی اگر آپ آج لے کر دیتے ہیں ہاؤز میں لوگ ایک دن دیکھ لیتے ہیں اس میں باتچیت ہو جاتی کہ آپ پاس کرنے کے بعد عوام کو موقع دیں گے کہ اس کی اوپر اپنا رائے دیں یہ تو دیکھیں یہ کام صرف فارم سنتالیس کی حکومتیں کر سکتی ہیں جن کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے جو عوام سے گفراتی ہے حکومت میں اگر کوئی جرت ہے رکھیں عوام کے سامنے ایک ہفتہ ملک میں اس پر بات ہو کہ ترمیم ہے کیا صحیح ہے نہیں ہے اگر آپ عوام کی رائے کے خلاف جانا چاہتے ہیں آپ ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں جس کو عوام قبول نہیں کر رہے تو پھر کیا بنے گا ملک کا کیا بنے گا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے ابائی صاحب کہ کیا یہ جسٹس منصور صاحب کا چیف جسٹس بننے سے روکنے کا ایک حربہ ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں میں حربوں دیکھیں حربے سے کیا ہوگا ایک شخص کو روکنے کے اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ ایک شخص کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے وہ بھی اصرف تین سال روک سکیں گے جو ہم نے سنا ہے کیا یہ آج ملک کا مسئلہ ہے آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں اس کے لیے کہ یہ آپ کی سوچ ہے کیسے جواب دیں گے دیکھیں آپ کو تاریخ کو جواب دینا پڑتا ہے لوگ ہنسیں گے ہنستے ہیں آپ کے نہیں لیکن حکومت یہ بھی تو مثال قائم کر لے گی نا کہ اگر ٹو تھرڈ میجارٹی آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آئینی ترمیم جی وہ تو نہیں دیکھیں جس حکومت کے پاس اکثریت ہی نہیں ہے حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے وہ ہجاب اتر گئے تو یہ پھر جب ماضی میں عمران خان کے دور حکومت میں سینیٹ کے الیکشن کچھ ہوا اور باقی جب کم ہوئے تو بھائی صاحب اگر وہ دور غلط تھا اور اب اگر آپ بندے توڑ لیں گے موجودہ حکومت توڑ لے گی تو پھر فرق کیا رہے گا کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دفعہ جب ہجاب اتر جائے رہے پھر آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کل کوئی اور آگے وہ اور ترمیم شروع کر دے گا ہم نے بلاول صاحب کا نام تو لیا لیکن ہم کیا ہمیں نواز شریف صاحب کا نام نہیں لینا چاہیے جو ووٹ کا عزت دو کی بات کرتے تھے جمہوریت کی بات کرتے تھے ان کے بھائی وزیر آزم ہیں تو وہ ان کو کہیں یا خود لائیں کہ ہم یہ ترمیم لانے کی جماعت نے رویہ شو کر دی ہے نا پی ای ملن حکومت میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم نہیں عوام کے سامنے ترمیم لے کر جائیں گے ہم اس کو بغیر ڈیبیٹ کے پاس کریں گے عوام کی رائے کے بغیر پاس کریں گے انہوں نے رویہ بڑا کلیر کر دی ہے اچھا یہ چیزیں کل کو ہو رہا کہ یہی کام کرنا شروع کر دے گا ہم ہوگا آپ دیکھ لینا یہ ترمیم جب آپ نے یہ ڈال دی یہ روایت کہ بغیر عوام کو دکھائے بغیر ڈیبیٹ کیے پارلیمان کے اندر کمیٹیوں میں جائے بغیر اس کو پرخنے کے بغیر آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں پھر کچھ نہیں بچے گا لیکن اب بھی ریسنلی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو مقصود نشستوں کے حوالے سے فیصلہ تھا سپریم کورٹ کی وضاعت بھی سامنے آئیے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی الیکشن کمیشن بھی کہیں نے کہیں کوئی حربہ استعمال کر رہی تھی جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ بڑا واضح تھا اور الیکشن کمیشن اگر وضاعت مانگ رہا ہے فیصلے کے باوجود تو یہ تاکیری عربہ ہے دیکھیں وہ ججمنٹ جب آئے گی میں دیکھی نہیں ہے ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ دیکھ کر میں بتا سکوں گا کہ اس کے کیا محرکات ہیں کیا ہوگا لیکن آج امتحان جوڈیشری کا ہے جوڈیشری یہ کہہ دے ہم یہ قبول نہیں کریں گے کہہ سکتی ہے نا ہم نہیں قبول کرتے ہیں سر جوڈیشری نے تو کہا بھی تھا کہ نوے روز میں الیکشن کروا ہے سر وہ بات چھوڑ دے نا آپ نہیں قبول کریں آپ سٹائیٹ ڈاؤن کر دیں غلط ہے امینڈمنٹ آئین کی روح کے خلاف ہے یہ سپریم کورٹ کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے لیکن قادر حیث عیسیٰ صاحب جب ان کی ریٹائرمنٹ اسے ریٹائرمنٹ لے رہے میں اس کے آگے کام نہیں کروں گا تمام جج یہ کہہ جب ہم نہیں کام کریں گے جمہوریت اس طرح پنتی ہے میں اس کو نہیں قبول کرتا ہوں میں نہیں آپ ہم عمر بڑھا رہے ہم نہیں قبول کرتے اپنے وقت پر ریٹائر ہوں گے سارے قادر حیث عیسیٰ صاحب کہتے ہیں پالیمان سپریم ہے ان کے بنائے ہوئے قانون کو ہم کچھ نہیں کر سکتے جی قانون کو انہوں نے روکا نہیں تھا نائب کے قوانین کو کیوں نہیں کچھ کر سکتے کہاں لکھا ہوا ہے یہ بڑا کلیر ہے آپ ذاتی طور پر نہ قبول کریں حکومت ایک حرابی پیدا کر رہی ہے یہ غلطی کر رہی ہے قاضی فیضی عیسیٰ صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں سمجھتے ہیں ان معاملات کو آج اس ملک کے سپریم کورڈ کے ججز کے پاس دو راستے ہیں ایک عزت کا راستہ ہے پینسٹھ سال بھی ریٹائر ہو جائیں ایک تین سال کی نوکری کا معاملہ ہے فیصلہ کر لیں مشکل فیصلے ہیں میرے بھائی یہ مشکل فیصلے ہیں لیکن اب بھائی صاحب قومیں اس طرح بنتی ہیں آئینی ترمیم کر بھی لے جائے تو حکومت کو کتنا ٹائم ملے گا تین سال سر بات یہ نہیں ہے سال کیا ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیف جسٹس بننے سے ایک بندے کو روکنے کے لیے تین سال کی ترمیم کر رہے ہیں آئین کے اندر آج یہ کام اس ملک کی عدلیہ کے اگر حکومت یہ کام کرتی ہے جس کا وہ کہہ رہی ہے اس ملک کی عدلیہ کھڑی ہو جائے نہیں لیتے کیا کر لیں یہ حکومت تبردستی آپ کو نوکری کرائیں گی سر دوسرے ججز آ جائیں گے آجیں دوسرے نہیں آئیں گے یہیں سے آئیں گے یہ ججز ریٹائر ہوں گے فیضی صاحب کہیں میں پیسٹ پر ریٹائر ہو رہا ہوں اترمیم جو آپ کی مرضی یہ مرشتیف ہے پیسٹ نہیں انہوں نے تو پہلے ہی وضاعت جاری کر دی میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کس دو راستے ہیں عزت نوکری سر اب جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف کیسز ملٹری ٹرائل کی باتیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں آپ یہ جو ریسنڈلی جلسہ ہوا جو علی من گنڈاپور صاحب نے افغانستان کے حوالے سے بات کی یہاں پھر جلسے میں جو بیانات دیئے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت بھی اس تحکام کی طرف جانے کی بجائے واقعی کچھ سیاسی غلطیاں کر رہی ہے اپوزیشن نہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے حکومت نہ حکومت کا رول ادا کر رہی ہے یہ وہی پرانی سیاست ہے جو اس ملک میں تھی گالی گلوش کی سیاست ہے الزامات کی سیاست ہے ازارات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم پاس کرنے کی سیاست ہے الڑے سیدھے قانون پاس کرنے کی سیاست ہے یہ سیاست نہیں چل سکتی ہے یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا یہ بات آپ اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے کیا ایسی صورتحال میں خیبر پکتونخواہ میں گورنر رول کی بھی باتیں ہو رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ درست فیصلہ ہوگا بہت بازی میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کر لیں یہ شوق بھی پورا کر لیں آپ جو غیر جمہوری عمل کریں گے آپ بھی تباہ ہوں گے ملک بھی تباہ ہوگا یہ بات یاد رکھیں یہ ملک صرف جمہوریت میں چلے گا جمہوریت سے مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے ملک چلا رہے ہیں اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اس بات کو سمجھ لیں ملک میں استحقام نہیں ہوگا آپ کی معیشت نہیں ہوگی معیشت نہیں ہوگی عوام کی فلال نہیں ہوگی ساری بات واپس آئین پہ جاتی ہے ہر چیز آئین سے پاکستان میں جڑی ہوئی ہے اس بات کو یاد رکھیں ناظرین یہاں پر ایک شورٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو مزید سوالات ہیں وہ ہم شاید کھاکان عباسی صاحب کے سامنے رکھیں گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید عباس صاحب ریسنٹلی آپ کا ایک بیان بھی آیا جو میرے سامنے ہے اور آپ نے کہا تھا کہ جمہوری دور میں جب غلط یہاں سیاسی کیسز بنتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بھی کچھ غلط کیسز بنے ہیں سیاسی کیدی اس حکومت میں بھی ہیں دیکھیں جس آدمی کو آپ پروسیکیورٹ نہ کر سکیں جیل میں رکھا ہو چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو گئے تیسرا آدمی ہو آپ نے پکڑا ہے نا جیل میں ڈالا ہے آپ شادہ تک اٹھی کریں کیس چلائیں کیوں نہیں چلتے کیس کیوں سالہ سال لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے آپ ان کا حق سلم کر رہے ہیں یہ غیر جبوری کر رہے ہیں آپ سمجھتے یہ غیر اخلاقی عمل ہے خان صاحب سیاسی کیدی ہے سیاسدان قید ہوتا تو سیاسی کیدی ہوتا ہے وہ جو انتقامی کاربائی گئے جس پہ آپ کیس نہ چلا سکیں وہ سیاسی کیدی ہوتا ہے سر وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے ہمارے پاس کمام شواہد موجود کریں نا پھر میں کون روک رہے ہیں شواہد اگٹھے کرنا آپ پروسیکیورٹ کریں کیوں نہیں کرتے میں میں نے ستنہ سال نائم میں نائم کو مشاق آپ پروسیکیورٹ کریں میرے خلاف آپ نے چارجز لگائیں ہیں جیلو میں ہمیں ڈالا ہے کریں نا شادت لے کر آئیں وٹنس لے کر آئیں بٹھائیں ہم ہم دفاع کریں گے کیوں لیکن نائم کے خلاف صرف آپ نہیں تھے بلاول صاحب بھی تھے اور آج جو حکومت میں ہے جماعت مسلم لگنون وہ بھی تھی لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ نائم تو موجود ہے سر جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا ہم نے کچھ نہیں سیکھا نا ہمارے سامنے غلط آئینی ترامیم ہوئیں رات کے اندھیرے میں قانون بنے اس وقت آج اس سے پہلے ہوتا رہا ہے نا پچھلے پینتی سال سے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں آج ہم پھر وہی کام کر رہے ہیں وہی کام جس کی ہم سال ہا سال اپوزیشن میں بیٹھ کر ہم سب لوگ جو آج اقتدار میں ہیں میرے بھائی میرے دوست ہم آپس میں ڈیبیڈ کرتے تھے اسمبلی میں کہتے تھے پریس کانفرنسٹ کرتے تھے بات کرتے تھے کہ یہ دیکھئی یہی جبوریت ہے یہ الٹے سیدھے قانون ہے یہ رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم ہے آج ہم وہی کام کر رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی اس وقت سمجھوتے کیے بھائی سمجھوتے نہیں کیے آئینی ترامیم بنے اس ملک کے اندر ہم اپوزیشن میں تھے آئین غلط ترامیمیں ہوئیں اس ملک کے اندر ٹھیک ہے آج آپ تو سبق حاصل کرتے ہیں آپ تو نہ کریں نا کہ ہمارے ہاتھ باندھ کر جنرل باجوا کو انہوں نے نام نہیں لیا لیکن کہا کہ آرمی چیف کو توسید دلوائی گئی اس وقت حکومت جو ہے وہ خان صاحب کی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت مسلم لیگ نون ہو مولانا صاحب ہو یا پیپلز پارٹی ان کے ہاتھ باندھ کے لی گئی یہ تاریخ حصہ بن گیا نا اب کہنا مولانا صاحب نے قلب کہا ہے سر اب تاریخ حصہ ہے نا اب انہوں نے دونے سے فائدہ نہیں ہے اس پر بات ہوتی تو اور بات تھی اب تاریخ ہے اب تاریخ پر رقم ہو گیا نا مولانا صاحب نے رقم کرا دیا فرق اسے کوئی نہیں پڑے مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے میں تو جیل میں تھا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں اسے بات پر کیسے رفی کر سکتا ہوں سینر سیاستدار نے انہوں نے کہہ دیا ہے تاریخ میں رقم ہو گیا ہے اب باجوا صاحب بھی سروس کر کے ایکسینشن توری کر کے گھر بیٹھیں مولانا صاحب سیاست میں وہ بات کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے لیکن ابھی جتنے کیسز چل رہے ہیں وہ پالیمان میں قانون سازی ہو یا جنرل فیض صاحب کا معاملہ ہو یا پھر خان صاحب کا ہر کیس میں ہر چیز میں ماضی کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے جب آپ وزیر آزم تھے اس وقت بھی فیضاباد کا دھرنا ہوا اس وقت بھی یہ تمام تصاویر سامنے آئیں کیا جنرل فیض صاحب کے ساتھ صرف پی ٹی ای کا رابطہ تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر تحقیقات ہوگی تو دیگر جماعتوں کے بھی نام آئیں گے سر رابطہ مجھے نہیں پتا کس کا رابطہ تھا یا نہیں تھا رابطہ کسی سے رکھنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے لیکن آپ رابطہ رکھ کے کوئی غیر قانونی عمل کریں گے تو پھر آپ کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے قانون کا ایک طریقہ ہے نا آپ ایک شخص ہیں میں آپ سے بات کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر ہم بلک بیٹھ کر یہ کسی کرمنل ایٹ کی طرف جاتے ہیں پھر وہ قانون حرکت میں آتا ہے لیکن پھر میں کہوں گا پروسیکیوٹ کریں آپ نے لوگ پکڑا ہوا ہے ان کو پروسیکیوٹ کریں ان کے خلاف شاہتیں لائیں ان کو جیلوں میں ڈالیں سزائیں دلوائیں اگر نہیں ہے تو رہا کرنا نہیں ہے تو رہا کرنا پڑے گا یہ انصاف ہے یہی قانون کا نظام ہے یہی آئین کہتے ہیں لیکن ابائی صاحب کیا ماضی میں جو کچھ ہوا جو عمر عیوب اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی خود کچھ بھی نہیں کر سکتے آرمی چیف کی مرضی کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ فیض صاحب نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی جو کچھ کیا انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کو اعتماد میں نہیں لیا اور سولو فلائٹ لی انہوں نے دیکھیں جو کچھ ڈی جی آئی ایس آئی کرتا ہے اس کی ریپورٹنگ چینل پرائیم میسٹر ہوتا ہے پرائیم میسٹر بھی ذمہ دار ہے اس کے عمل کا اور وہ فوجی افضل ہیں تو ان کو آرمی چیف بھی انسٹرکشنز دے سکتے ہیں یہ اگر کئی انہوں نے غیر قانونی عمل کیا ہے تو پھر یہ دونوں یہ نظرات نے اگر ان کو حکم دیا ہے تو پھر ان کا حکم بھی غلط ہوا اور ان کی جو اس حکم پر عمل درامت کرنا بھی غلط ہے اگر آپ کو ایک غلط حکم دیتا ہوں میں آپ کا سینئر افسر ہوں یا آپ ریپورٹنگ یعنی آثارٹی ہوں تو جو میں غلط حکم کروں گا وہ بھی غلط ہے جو آپ اس کی حکم کو پورا کریں گے وہ بھی غلط ہے یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی بطور سابق وزیراعظم آبائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا ملیٹری ٹرائل ہو سکتا ہے کسی سیویلین کا ہو سکتا ہے قانون لکھا ہو ہے ہم قانون پڑھتے ہیں نہیں یہ سوالات کرتے ہیں لکھا ہو ہے قانون میں کہ اگر آپ آرمی ایسٹ کی صلاحورتی کریں گے اس کے تحت کو عمل کریں گے تو آپ کا ٹرائل بھی ملیٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے لیکن قانون میں تو یہ بھی لکھا ہو ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ کو اپیل بھی ملیٹری کورٹ میں ہی کرنی بڑی یہ جی یہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے میرا یہ خیال ہے اس میں ترمیم کے لیے بل کئی سال پڑھا رہا کہ کچھ معاملات میں میرا حال ہے کیپٹل پنشمنٹ میں جو تھی اپیل مسلمین کورٹ میں جانی تھی اب مجھے نہیں پتہ بل پاس ہوا یا نہیں ہوا تھا بہت ارسا پہلے آج سے پندہ بیس پہلے سے پڑھا رہا تھا اسیمیلی میں بہت ارسا تو باقی ہر چیز میں ڈیفائنڈ ہے اس قانون کا مطابق ہوگی لیکن اب بھائی صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کی جماعت بنی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک جلسہ ہوا مزید آپ بطور اپوزیشن کے کیا کرنے جا رہے ہیں کیا سیاسی جماعتوں سے رابطے ہو رہے ہیں عشرت علیبات صاحب نے بھی کہا کہ وہ پاکستان میں مختلف سیاستدانوں سے رابطے میں ہیں کیا آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کی سیڈی ہر ایک سے ہم ملیں گے بات کریں گے لیکن ہماری اپنی جماعت ہے ہماری اپنی سوچ ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور ہم اس وقت بجٹ پر کس نے بات کی ہم نے بات کی ٹھیک ہے آج بل پر کون بات کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں جو کالے قانون بنے ہم بات کر رہے ہیں آج کیا نہ اپوزیشن بولتی ہے نہ حکومت بولتی ہے صرف گالی گلوشیو مصروف ہیں جو ایم این اے پکڑے گئے ان کی بات ہم نے کی ہم ایشو تور بات کر رہے ہیں مزید کوئی جلسوں یا اعتجاجی ریلیوں کا بھی کوئی پلان ہے ہم اعتجاجی ریلی جب جماعت ہم بنا رہے ہیں جماعت کو ذلہ لیول پر ٹھیک ہے اس کے بعد ہلکے کے سطح پر تو اس کے بعد یہ ریلی اور جلسے جلوس کی بات بات میں ہے آج ہم کے پیسٹی بیلڈ کر رہے ہیں ہمارے اندر صلاحیت ہو جماعت میں کہ وہ ایشو تور بات کر سکے ایشو کے حل کی بات کر سکے ملک کے مسائل کی بات کر سکے آج یہ ملک کی ضرورت کیا خوکر صاحب کو آپ قائل کر سکے ہیں ابھی دی خوکر صاحب قائل ہیں ان کے صرف انہوں نے ٹائم مانگا کہ میں ابھی میری اپنی کوئی ذاتی معاملات ہیں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ آجاؤں گا ہمارے دورازیں ہمیشہ کھنے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں خوکر صاحب جو ہیں اس ملک کی سیاست میں جو نوجوان لوگ ہیں ان کے اندر ایک ملک کا سرمایہ ہے اورنا یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اصولوں پر بھی صدا کر لیتے ہیں انٹیگریٹی کے معاملے میں بھی ان پر سوالات ہیں تو ابھی صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ اہم چہرے ہیں مزید لوگ بھی آپ شامل کرنے جا رہے ہیں جماعت چہروں سے نہیں بنتی ہے جماعت اصول پر بنتی ہے جماعت سوچ سے بنتی ہے ایک فکر سے بنتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نیریٹیو بنانے کا جو خلہ ہے وہ موجود ہے نیریٹیو ہمارا آئین کا نیریٹیو ہے ملک کے مسائل کے حل کا نیریٹیو ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا نیریٹیو ہے اس ملک کے نوجوان کی بات کرنا ہمارا نیریٹیو ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں نہیں مجھے نہیں پتا بتائیں سر ہم ہر جماعت بات کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے یہ نہیں کرنے دیا جارہا سر آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ باندھ کے سر کھون کہتے ہیں نہیں کرنے دیا جارہا ہے بڑا آسان حل ہے اس کا اگر میں حکومت میں ہوں میں اسیمبلی میں ہوں میرے ہاتھ باندھے جارہے ہیں استیفہ دیں گھر سے لے جائیں سر استیفہ تو اکتر مینگل صاحب نے بھی دیا بلاول صاحب نے کہا کہ میں مایوس ہوا ان کو اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کردار ادا کرنے جائے آپ ان کی رائے ہیں نا کیا کردار ادا کریں گے اصول پہ آپ نہ چل سکتے ہو پھر ایک راستہ جائے جائے آپ کی نظر میں اکتر مینگل صاحب اسیمبلی میں کھڑے ہوتے تو زیادہ موثر آواز ہوتی یا باہر ہیں تو موثر جو لوگ سننے والے جس ملک میں نہ ہوں جو سننے والے ہیں ان کو اکتر مینگل صاحب کی آواز پہنچنی چاہیے چاہے وہ اندر ہوئے ہیں چاہے وہ آپ ہیں چاہے میں ہوں نہیں اسیمبلی سے جو گئے ہیں وہ ان کی آواز ہیں سمجھیں کہ کیوں گئے ہیں صحیح جب آپ ان آوازوں کو نہ سن سکیں گے نہ سننے کی صلاحیت رکھیں گے پھر معاملات ملک کے خراب ہوں چلے چلے بہت شکریہ عبای صاحب آپ نے وقت نکالا نظرین شاہد کاکان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سور ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحبہ میں جوائن کریں گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی دناظرین سابق وزیر آدم شاہد کاکان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور آج جو مقصود نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے وضع جاری کی ہے اسی معاملے پر اور جو حکومت آئینی ترمیم یا مزید جو جوڈیشل پیکج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ قانون سادھی ایوان میں لانا چاہ رہی ہے اسی معاملے پر ہم بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے ایک وضعات سامنے آئی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جن عراقین نے سرٹیفیکٹ جمع کروایا تھے وہ پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے اور الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیر پیدا کرنے کے لیے ایک خام خواہ کا اپہام پیدا کرنے کے لیے ایک درخواست تھی آج اس درخواست کا جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا سپریم کورٹ نے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ کیا قدم اٹھانا چاہیے الیکشن کمیشن کے شلاف کے بعد میں دیکھا جائے گا جب سپریم کورٹ کا ایک واضح حکم آ گیا اس کے بعد لے تلال سے کام لینا جو ہے وہ توہین کے زمرے میں آتا ہے لہذا آج سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی کہ یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ آپ ویرسٹر گوھر کو چیئرمین نہیں مانتے آپ اس تمام عرصے میں ان کو چیئرمین مان رہے ہیں ان کے جاری شدہ ٹکٹ آپ نے مانے ہیں عدالت کے سامنے اطراف کیا کہ وہ چیئرمین ہیں اور پھر فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ جی ان کی قبولیت کو ہم قبول نہیں کریں گے یہ بالکل ایک لغو موقف تھا الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اس کی جو استطاعت ہے وہ ہمارے سامنے اب ظاہر ہوتی ہے کہ نہ وہ آئین اور قانون کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں بظاہر اگر ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو دیکھیں یا وہ ارادہ نہیں رکھتے سپریم کورٹ کے کامات کو ماننے کا لیکن سلمان صاحب یہ بھی تھوڑی وضاحت کر دیجئے گا کہ کچھ لوگ وہ تھے جن کو الیکشن کمیشن نے مان لیا تھا کہ یہ پی ٹی اے ایک ہیں جنہوں نے سرٹیفیکٹ جمع کروائے تھے مزید کتنے ہیں کیا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے واقعی سرٹیفیکٹ جمع ہی نہیں کروائے تھے اور اس وضاحت کے بعد اب کتنا جو ہے وہ بنتا ہے تعداد اگر ہم کہیں وہ مجموعی طور پر کیا تعداد بنتی ہے دیکھیں سپریم کورٹ نے دو قسم کے ایمین اے کا ذکر کیا تھا ایک 45 ایمین اے جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے اپنے بارہ جولائی کے حکم میں کہہ دیا تھا کہ یہ ہیں پی ٹی اے ان کے حوالے سے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اس فیصلے کی روح سے پی ٹی اے تھے اس کے بعد ایک تالیس مزید تھے جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ سب اپنا ایفیڈیوٹ فائل کریں گے اور اس ایفیڈیوٹ کی پی ٹی اے کی جانب سے کوگلیت آئے گی اور جب کوگلیت آ جائے تو ان کو بھی پی ٹی اے کا ایمانی پارٹی کا حکم تصور کیا جائے گا یہ ہو چکا تھا انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ دے دیئے تھے جن کو پی ٹی اے کے چیئرمین نے قبول کر لیا تھا اس کے بعد کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کو بطور پی ٹی اے نوٹیفائی نہ کیا جاتا لیکن الیکشن کمیشن نے ان اکتالیس کے حوالے سے تاخیری حربہ اپنایا یہ درخواست دے دی اور ان کو نوٹیفائی نہیں کیا اب اس حکم کے بعد ان کو نوٹیفائی بھی کرنا ہوگا اور وہ پی ٹی اے کے ممبر اب تصور ہو گئے آج کے فیصلے کے بعد ٹھیک ہے سلمان صاحب یہ مقتصراً بھی بتائیے گا کہ اب جو بڑی بات ہو رہی ہے کہ شاید حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کل اتوار کے روز بھی سینیٹ کا اجلاس ہوگا اور قومی اسمبلی کا بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ واضح طور پر ہے کہ ٹو تھرڈ میجارٹی حکومت کے پاس نہیں ہے تو کیا حکومت نے کوئی بندے توڑے ہیں کوئی عراقین ان سے رابطے میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے نمبر گیم مکمل کر لی ہے دیکھیں ہم تو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کر لی ہے اور وہ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ وہ دھمکی دھونس استعمال کریں یہ تو واضح ہے کہ انہوں نے ہمارے جو نیمینیز ہیں ان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی ہے لوگوں کی بیویاں بیٹھیاں تک اٹھائیں ہیں لوگوں کے بزنس بند کیے ہیں پوری کی پوری مارکٹوں کو جا کر رات کی تاریکی میں سیل کر دیا ہے تو ہر ہر بات جو اپنایا جا سکتا تھا وہ اپنایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام میں بھی اور منتخب نمائندوں میں بھی ایک عظم ہے مبوریت کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے شرافت کے لیے کھڑا ہونے کا تو جتنا بھی یہ کر لیں جتنا بھی یہ زور لگا لیں لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں میں سمجھتا ہوں ناکامین کا مقدر ناظرین یہاں پر ایک شاٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید سلمان صاحب بطور سیاسی جماعت یہاں اس وقت جتنی کوششیں ہو رہی ہیں آپ کو خدشہ تو ہوگا کہ ہمارے کچھ لوگوں جیسے آپ نے ذکر بھی کیا دھمکایا جا رہا ہے ڈرائیا جا رہا ہے خدشہ تو ہمیشہ ہوتا ہے نا خدشہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن خدشہ تو ہمیشہ رہتا ہے کہ کسی شخص کے بیٹی بیوی کو آپ اٹھا لیں کہاں وہ ٹوٹ چائے یہ تو رہتا ہے اور ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو ہماری دعا ہے کہ لوگوں کے قدم ہیں وہ نہ لڑکھنائیں اور ہماری دعا ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ چار سے پانچ حراقین جو ہیں ان سے پی ٹی اے کا رابطہ نہیں ہو رہا تو یہ تعداد وہی چار یا پانچ کے قریب ہے یا مزید لوگ بھی ہیں آپ کے جن سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا یا ان سے متعلق کوئی آپ کو خدشات ہیں نہیں نہیں ہمیں نہیں یہ خدشات ان چار پانچ میں سے بھی اب تقریبا تمام سے رابطہ ہو گیا ہے سوائے شاید ایک کے اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ موک ہی کھائیں گے اور جو یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں جس کا مقصد صرف ایک ہے تو مرضی اس کو یہ ڈھامپنے کی کوشش کریں کہ ہم نے سوچا 68 سال عمر ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے ججوں کی کیوں آج آپ نے سوچا دو مہینے بعد آپ کیوں نہیں سوچتے تو مقصد اس تمام جتن کا ایک ہی ہے کہ موجودہ جو چیف شسٹس صاحب ہیں ان کے ان کو عدے میں رکھا جائے ان کی ملازمت میں توسیق کی جائے اور کچھ مقصد نہیں ہے اس ترمیم کا ہم سمجھتے ہیں کہ ممبر اس کی مدافعت کریں گے ٹھیک ہے لیکن آپ مسلسل مولانا صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی وزیراعظم صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی اور ماضی قریب میں بلکہ صدر صاحب نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کی تھی مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں گے ہم سمجھتے ہیں مولانا صاحب جمہوریت کا ساتھ دیں گے وہ شرافت کا ساتھ دیں گے ہمیں بہت امید ہے کہ وہ کسی قسم کی توسیج اس کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرے منپسند تو ہمیں پوری امید ہے کہ تاریخ کے جس لمحے میں ہم ہیں اس لمحے میں مولانا صاحب ساتھ دیں گے شرافت اور آئینی اکتار کا سلمان صاحب بطور ہمیں کوئی بہت تشویش نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ثابت قدم ہیں بطور سینئر قانوندان یہ بھی بتائی گا کہ اگر کل قانون سازی ہو جاتی ہے آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو کیا اس قانون کو اس آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا پھر جیسے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ پالیمان سپریم ہے وہ جو قانون سازی کر لے اس کو چیلنج یا اس کو کلعدم قرار نہیں دیا جا سکتا کوئی آپ کی اس سوالے سے بھی اسٹریڈیجی ہے کچھ انہوں نے اپنے موقف میں اگر تبدیلی کی ہے تو وہ مکمل نہیں ہے قاضی صاحب آپ یاد رکھئے کہ جب آئینی ترمیم ہوئی تھی جس کے ذریعے تین سال کے لیے ملٹری کوٹس کو اجازت دی گئی تھی کہ سیویلینز کا وہ ٹائل کر سکے اس آئینی ترمیم کے مقدمے میں قاضی صاحب نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم کو بھی سپریم کورٹ رد کر سکتی ہے اور عام قانون تو روز رد ہوتی ہیں تو یہ پورا تصور جو ہے ناکس ہے کہ پارلیمان کا کہا ہتمی ہے پارلیمان کا کہا اسی حد تک ہتمی ہے جب تک وہ آئین اور آئین کا جو بنیادی دھانچہ ہے اس سے متصادم نہ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ لیٹ سپوز ہو جاتی ہے قانون سازی تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے ملکل کریں گے دیکھیں اگر یہ وزیر آزم کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ سینئر موسٹ کے پانچ جج سائبان ہیں ان میں سے کسی ایک کو اپنی سواب دید میں چیف جسٹس مقرر کرے تو یہ ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کی آزادی پر ایک حملہ ہوگا جو آئین کے بنیادی دھانچے سے متصادم ہوگا لہذا بلکل ہم اس کو چیلنج کریں گے اور یہ آئینی تدمیم کھڑی نہیں رہے گا چلیں ٹھیک ہے سلمان صاحب بہت شکر ہے آپ نے وقت نکالا ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو ہے وہ قانون سادی لائی جا رہی ہے یا نہیں آج یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ چھٹی کے روز جو ہے وہ دونوں ایوانوں کے جلاس طلب کیے گئے ہیں تو آج آئینی ترمیم یا جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ قانون پالیمان میں پیش کیا جائے گا لیکن وہ قانون پیش نہیں کیا گیا لیکن جو رکنے قومی اسمبلی ہیں سینیٹر سیر کامران صاحبہ انہوں نے جو کانسٹیٹوشنل کورٹ کے قیام کے حوالے سے قرارداد ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کرا دیئے اب کل دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت اپنی نمبر گیم مکمل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اور کل بھی چھٹی کے روز اگر دونوں ایوانوں کے جلاس طلب کی جاتے ہیں تو اس میں قانون پیش کیا جائے گا یا پھر نہیں اور جو مولانا صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا مولانا صاحب کو حکومت قائل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں یہ بھی کل ہی پتا چلے گا آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ آپ